تو اس کا بات تو رد عمل آنا تھا تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ جان کے کیا گیا تھا کیونکہ مجھے رام سے بھی پکڑ سکتے تھے مجھے پولیس بھی پکڑ سکتی تھی میں ہائی کورٹ سے باہر نکل تھا تب بھی پکڑ سکتے تھے میرے ساتھ تو کوئی لوگ ہی نہیں تھے تو کیا وہ سارا کچھ کرنا وہ مار دھاڑ کرنا کیا یہ منصوبے کا حصہ تھا اور یقین کریں جیسی میں اندر گاڑی کے بیٹھا ہوں جب انہوں پکڑ کے لے کے گئے بڑی میرے سے تمیز سے باتیں ہوئیں کوئی میرے سے برا 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 سلوک نہیں ہوا وہاں سے لے کے نیب میں تو کیا یہ دکھانے کے لیے سب کچھ تھا جس کا رد عمل آیا اور وہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا یہ جو سب کچھ ہوا ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر سچ پہ پہنچنا ہے تو وہ صرف ایک طرح کہ ایک انڈپیننٹ انکوائری کی جائے اور یہ جو ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین کی جو بری کیا گیا اور وہ ہونا ہی تھا انہوں نے بری کیونکہ ان کے تو ویڈیو چل رہی تھی کہتے کہ اندر نہیں جانا آپ نے اور روک رہی تھی لوگوں کو تو اس سے تو بری ہونا تھا لیکن یہ ہماری پریزیڈنٹ تھی سنٹرل پنجاب کی سارا سنٹرل پنجاب ان کے نیچے تھا تو جو بھی انہوں نے بولنا تھا وہ ہماری پولسی تھی تو ایک تو میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں